السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقہ قولی ابھی جو موسم ہے رمضان کے بعد کا موسم ہے اور اس میں ایک خاص بات جو ہم کو دکھ رہی ہے اچھی بات کہ اب لوگ عمرہ کر کے لوٹ رہے ہیں یا کچھ دن پہلے لوٹ چکے ہیں اب ہمارے پاس وہ آ رہے ہیں اور ہمیں جو ہیں وہ اپنے خوشی میں شریک کرتے ہوئے زمزم کا پانی اور خجوریں تحفے میں دے رہے ہیں اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرمائے جب ہمیں زمزم کا پانی ملتا ہے تو بچپن سے ہم دو باتیں سنتے آئے ہیں لیکن اس سے پہلے زمزم کی فضیلت پر ایک دو بات ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اِنَّهَا مُبَارَكَتُم کہ یہ زمزم کا کواں اس کا پانی یہ بابرکت کواں ہے اور برکت والا پانی ہے اِنَّهَا تَعَامُ تُعْمِن یہ لوگوں کے لئے کھانا بھی ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے اور مصند ابو دعوت تیالیسی کی روایت میں اضافہ ہے کہ وہ شفاؤ ساقمن اور یہ پانی بیماری کا علاج بھی ہے بیماری کے لئے شفاؤ بھی ہے اسی طرح دوسری حدیث میں جو سنت ابن ماجہ میں ہے اور بھی کتابوں میں ہے اور محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ما او زمزم لما شوریب لہو کہ زمزم کا پانی ان تمام چیزوں کے لئے تمام مقاصد کے لئے نفع بخش ہے جس مقصد سے جس نیت سے انسان وہ پانی پیتا ہے انسان اگر یہ پانی پیتا ہے یہ سوچ کر کہ اسے شفایابی ملے گی اس کی بیماری دور ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کی بیماری دور ہو جائے گی اگر انسان اس نقصد سے پیتا ہے کہ اسے دولت ملے گی تو انشاءاللہ اسے دولت ملے گی اگر اس نیت سے پیتا ہے کہ انشاءاللہ وہ نیک ہو جائے گا عبادت میں دلچسپی اس کی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ اس کو وہ چیز ملے گی یہ اس نیت سے پیتا ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہوگا جیسا کہ بہت سارے علمائی اکرام نے اس نیت سے پیا ہے کہ میں فلان کی طرح ہو جاؤں تو اگر علم حاصل کرنے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سمجھ حاصل کرنے کی نیت سے انسان پیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو وہ بات حاصل ہوگی یہ زمزم کے پانی کی فضیلت ہے اب ہمارے ہاں جو دو چیزیں رائج ہے کہ جب انسان کسی کو پانی دیتا ہے تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ زمزم کا پانی پہلی بات تو ہے کہ کھڑے ہو کر پینا تو کیا اس کا ثبوت ہے شریعت میں کیا زمزم پینے کے آداب میں سے ہے کہ انسان زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیئے تو اس کا خلاصہ تو یہ ہے کہ نہیں ایسا کوئی عدب جو ہے زمزم کے پانی پینے کے تعلق سے کتاب و سنت میں نہیں ہے اب جو ایک حدیث ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے اس کا علماء اکرام نے جواب دیا ہے حدیث بخاری مسلم میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے موقع پر وہاں تشریف لائے اور آپ نے پانی مانگا میں نے آپ کو پانی دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شربا و ہوا قائم کھڑے ہو کر پانی پیا تو بعض لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے جبکہ حقیقت میں علماء اکرام نے اس کی تشریح کی ہے توجہ کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ کے رسول نے تشریح لائے اور بھیڑ بہت تھی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اصل پانی پینے کا عدب یا کھانا کھانے کا عدب یہ ہے کہ انسان بیٹھ کے کھانا کھائے اور بیٹھ کے پانی پیے چاہیے وہ عام پانی ہو چاہیے وہ زمزم کا پانی ہو ہاں اگر مجبوری ہے کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے بیٹھ نہیں سکتا کہیں تیزی میں جلدی میں جانا ہے اور چلتے ہوئے کھانا ہے کھا سکتا ہے جائز ہے اس کے لیے کہ آدمی چل رہا ہے اس وقت نہیں سکتا یا وہاں جگہ گندی ہے بیٹھ نہیں سکتا بھیڑ کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتا کسی بھی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتا تو یہ جواز ہے کہ انسان کھڑے ہو کر کھانا کھا سکتا ہے کھڑے ہو کر پانی پیے سکتا ہے تو نبی نے جو کیا ہے وہ بھیڑ کی وجہ سے کیونکہ بھیڑ تھی اور بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا ہے اس میں زمزم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اس میں ایک توجیہ اور کی ہے اکرمہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کے شاگرد بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی نہیں پیا ہے بلکہ آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر پیا ہے اس کو لوگوں نے کہا کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیا ہے ایک تشریف تو یہ لوگوں نے کی ہے لیکن اس کو اگر نہیں بھی مانتے جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول اونٹنی سے اترے تھے اور آپ نے وہاں پر نماز تواف کی دو رکاتیں ہوتی آپ نے پڑھی تھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے نیچے کھڑے ہو کر پانی پیا تو لیکن اگر کھڑے ہو کر پانی پیا تو اس کا میں نے کہا کہ پہلا جواب ہوئی ہے بھیڑ کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پانی پیا تھا اس لیے یہ ایسا کوئی عدب جو ہے زمزم کے پانی کے ساتھ نہیں ہے کہ انسان اسے کھڑے ہو کر پیئے اور اس کے علاوہ کسی حدیث میں نبی نے ایسا کچھ بیان بھی نہیں کیا ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا کبھی آپ نے کھڑے ہو کر پیا ہو اس کے علاوہ اس ایک واقعی کے علاوہ یا صحابہ اکرام نے ایسا کچھ بیان کیا ہو کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا صحابہ اکرام میں سے کسی نے کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پیا اور کہا ہو کہ یہ زمزم کے پانی پینے کا عدب ہے کہ انسان جو ہے کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پی ایسا کچھ بھی وارد نہیں ہے اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی پینے کے لیے کھڑے ہونا ایسا کوئی عدب جو ہے نہیں ہے انسان کو بیٹھ کر ہی پانی پینا چاہیے چاہے زمزم کا پانی ہو چاہے دوسرا پانی ہو البتہ اگر بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے تو چاہے وہ زمزم کا پانی ہو چاہے عام پانی ہو انسان کھڑے ہو کر اسے پی سکتا ہے ایک بات یہ دوسری بات جو ہمارے ہاں بہت مشہور ہے کہ زمزم کا پانی قبلہ رخ ہو کر پینا چاہیے قبلے کی طرف جو ہے چہرہ کر کے زمزم کا پانی پینا چاہیے تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے ایسا بھی کوئی عدب جو ہے شریعت میں ثابت نہیں ہے ہاں اس تعلق سے ایک حدیث ہے سنید بن ماجہ کی حدیث ہے لیکن وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے محدثین نے شیخ البانی اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے ناقابل احتجاج ہے ناقابل عمل ہے اور حدیث یہ ہے کہ محمد بن عبد الرحمن بن عبی بکر کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تھا اور بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی آیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے پوچھا کہ من اینہ جیتا تم کہاں سے آئے ہو اس نے کہا کہ میں زمزم کے کوئے سے آ رہا ہوں تو ابن عباس نے کہا کہ کیا تم نے زمزم کا پانی ویسے پیا ہے جیسے پینا چاہیے تھا تو آدمی نے پوچھا کہ کیسے پینا چاہیے تھا ابن عباس نے فرمایا کہ اذا شریفتا منہا جب تم زمزم کا پانی پیو تو فستقبل القبلتا قبلہ کی طرف اپنا چہرہ کرو اللہ کا نام لو تین گھونٹ میں یا تین سانس میں پانی پیو اور وتذلع منہا اور خوب سیراب ہو کر پیو خوب پیٹ بھر کے پیو اور جب تم پینے سے فارغ ہو جاؤ زمزم کا پانی پی لو تو اللہ تعالی کی حمد و ثنہ بیان کرو کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمارے درمیان اور منافقین کے درمیان فرق کرنے کی نشانی یہ ہے یا فرق کی نشانی یہ ہے کہ وہ زمزم کو سیراب ہو کر نہیں پیتے یہ پوری حدیث ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے ثابت نہیں ہے اس لیے صحیح بات یہ ہے تمام لوگوں نے کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی قبلہ رخ ہو کے پینا ایسا کوئی عدب شریعت میں ثابت نہیں ہے نہ تو نبی نے ایسا کچھ کیا ہے نہ کرنے کے حکم دیا ہے نہ صحاب اقراب میں سے نہ تو کسی نے کیا ہے نہ کرنے کا حکم دیا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی جیسے اور پانی پینے کے عداب ہوتے ہیں ان عداب کا خیال کرتے ہوئے انسان جو ہے زمزم کا پانی پیے گا اس میں پہلی بات یہ ہے کہ انسان بسم اللہ کرے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہو سکے بہتر لگتا ہے تو تین سانس میں پیئے اور پانی پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے الحمدللہ کہے یہ عدب ہے اور بیٹھ کر پانی پیئے اگر بیٹھنے کے گنجائش ہے تو بیٹھ کر پانی پیئے اگر بیٹھنے کے گنجائش نہیں ہے تو آدمی کھڑے ہو کر پانی پی سکتا اور خاص بات جو میں نے اس سے پہلے حدیث میں کہی انسان جب زمزم کا پانی پیئے تو اس کی جو تمنا ہو جو خواہش ہو وہ دل میں سوچے علماء اکرام نے گنجائش یہ بھی رکھی ہے کہ وہ دعا بھی کر سکتا ہے لیکن جو نبی سے ثابت ہے کہ دل میں نیت کرے کہ مجھے پانی پینے سے یہ چیز ملے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے فضل و کرم سے انشاءاللہ انسان کی وہ نیت جو ہے وہ پوری ہوگی اس کا مقصد پورا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سدادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن